السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہمارے دین نے ہمیں ایک ایک مسئلے پر رہنمائی کی ہے ایک ایک چیز پر رہنمائی کی ہے ایک ایک بات پر رہنمائی کی ہے ایک بھائی پوچھتے ہیں یہ مسئلے عوام میں پوچھے جاتے ہیں اس لیے میں یوٹیوب پر آگرم کو بیان کرتا ہوں تاکہ جو نہیں پوچھ سکتے شرم کی وجہ سے ان کو بھی یہ مسئلہ پتا چل جائے سوال کیا پوچھا گیا ہے سوال یہ پوچھا گیا ہے کیا شہر اپنا نفس بیوی کے پستانوں کے درمیان نگڑ کر نسچارج ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے یہ آج کا سوال ہے مجھ امید ہے کہ آپ کو سوال سمجھ آگیا ہوگا راظرین اگلی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹا سا آپ سے درخواست کرتا ہوں الحمدللہ ہمارا ادارہ جو انسائرہ وہ بننے جا رہا ہے جہاں پر بچے سیگڑوں کی تعداد میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اپنی جگہ نہیں علا نے دی ہے تو آپ سے درخواست کرتے ہیں آپ اس کے تعبیاتی کام میں حصہ ڈالیں چاہے آپ سیمٹ کے صورت میں ہو لقنی صورت میں ہو یا پھر ایڈ کی جسی بھی صورت میں ہو محرمانی فرما کر آپ ضرور اس میں حصہ لیں تاکہ یہ چیزیں ہمارے لئے صدقہ جاریہ بن جائے تو میں ارز کر رہا تھا کہ بھیوی کے پستان کے درمیان نفس رگڑ کر ڈسچارج ہونا یہ کیسا ہے جائز ہے کہ نہ جائز ہے دیکھیں عورت کا سارا جسم سوائے پچھلی دور کے اور حالت حیض میں اور بھومے کرنے کے تمام چیزیں جائز ہیں بھومے نہیں کر سکتے پچھے سے نہیں کر سکتے حالت حیض میں نہیں کر سکتے تو اصل کی رفعہ یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے جب عورت حالت حیض میں ہوتی ہے اگر شاوت کا غلبہ ہوتا ہے اس وقت یہ کام ہو رہا ہوتا ہے دیکھیں اگر کرنے پر آئے تو کرتا ہو سکتے ہیں پستان کو آپس میں جھوڑ کر درمیان میں نہ لیکن ایک باشعور آدمی ایک پڑھا لکھا آدمی ایسی حرکت نہیں کرتا ہے جائز تو ہے دیکھیں پڑھا لکھے آدمی کوئی چیزیں شے والی دیتی ہے اس طرح کے کام کریں کیونکہ پاکیزہ جگہ ہے وہ والی وہ پاکیزہ جگہ ہے بچہ وہاں بچہ تو مو لگا کہ دودھ پی رہا ہوتا ہے وہاں پر تو اس وجہ سے ایسی غلیظ حرکت نہ کریں جائز کی بات ہے جائز تو کرتا ہے لیکن مناسب نہیں ہے کہ آپ اس حالت میں جا کے آپ وہاں پر یہ کام کریں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو چلیوں کی دعویات رکھیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کا اکشن ضرور کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ موسیقا